آئی ٹی سیکٹر کی بہترین کمپنیز میں سے ایک انفوسس نے حالی میں کمپنی کے نئے سی ایف او کے طور پر جائش سنگھ راجکہ کو اپوائنٹ کر دیا ہے انہیں نیلنجن روئی کے استیفے کے بعد یہ ذمہ داری سوپی گئی اب جائش ایک اپریل دوہزار چوبیس سے سی ایف او کے طور پر اپنی ذمہ داری سمہاریں گے بتا دیں کہ وہ فلحال انفوسس میں ایکزیکیوٹیو وائٹس پریسیڈنٹ اور ڈیپیٹی چیف فنانچل آفیسر کے طور پر کام کر رہے تھے کمپنی کے پور سی ایف او نیلنجن روئی نے اپنے پورسنل ریزنز کی وجہ سے استیفہ دینے کی بات کہی انہوں نے کہا کہ میں اپنا نوٹس پیریٹ پورا سرف کروں گا ساتھی میں اپنے کارکال کے دوران ملے سپورٹ کے لیے انفوسس کے بورڈ کو دھنیواد بھی کہنا چاہتا ہوں فلحال وہ اکتسمار دوہزار چوبیس تک کمپنی کے سی ایف او کے طور پر کام کریں گے تو چلیے اب آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ آخر جائش سنگراج کا ہے کون دراصل جائش پیسے سے چارٹرڈ اکاؤنٹن ہے اور انہیں پچیس سال سے زیادہ کا انبھاو ہے یہ انفوسس میں ان کا دوسرا ٹرم ہے اب تک انہوں نے اٹھارہ سال سے زیادہ قسمیں انفوسس میں بتایا ہے اس دوران انہوں نے ایگزیکیوٹیوٹیو وائز پریسیڈنٹ اور ڈیپیٹی سی ایف او کے روپ میں سوائی دی ہیں بتا دیں گی پہلی بار وہ انفوسس میں سال دوہزار میں جڑے تھے اور دوہزار سات میں انہوں نے اپنا پہلا کارکال ختم کیا تھا اور دوسری بار وہ دسمبر دوہزار بارہ میں جڑے اور اب وہ سی ایف او کے طور پر اپنی نئی پارک کی شروعات کرنے جا رہے ہیں وہیں جائش کے سی ایف او بننے پر انفوسس کے سی ای او اور ایم ڈی سلیل پارک نے ان پر بھروسہ جتایا اور کہا کہ مجھے یہ گوشنا کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ جائش سی ایف او کا پت سمہا لیں گے لیپٹی سی ایف او کے روپ میں وہ پچھلے کئی سال سے پائنانس سے جڑے ڈپارٹمنٹ کو لیٹ کر رہے ہیں ان کے ایکسپیرینس سے کمپنی کو اور ادھے کچھ آئی تک لے جانے میں مدد ملے گی وہیں سی ایف او کے اس تیفے کے بعد کمپنی کے شیئر میں تھوڑی گراؤٹ دیکھنے کو ملی آپ کی انفوسس میں ہوڑے لگتار اس تیفوں پر کیا رہا ہے آپ کوئی ان باکس میں ضرور بتائیں ساتھ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو اسے بھی لائک کومنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور دیکھتے رہیں جو آگرم بزنس